حضرات علماء کرام بیرازان اگرانی اور عزت ویفت ماں بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاعر اسلام حفیظ میرٹی نے کہا تھا اور وہ آج کے اس عنوان کی رمضی اور شیری وضاحت ہے کہ پاکیزہ عقیدہ دیا تہذیب اتا کی پاکیزہ عقیدہ دیا تہذیب اتا کی تاریخ نہ بھولے گی یہ احسان محمد بے مثل صحیفے کی طرح سینہیں اتھر جزدان کی مانند گرے بانے محمد ٹھکڑا کے چلے قیسر و کسرہ کے خزانے اللہ غنی ظرفِ غدا یانِ محمد گھبرا کے مسلمان یہ کیا ڈھونڈ رہا ہے کیا چھوٹ گیا ہاتھ سے دامانِ محمد محدود نہیں ہے یہ مہو سال و صدی میں محدود نہیں ہے یہ مہو سال و صدی میں ہر دور کی آواز ہے اعلانِ محمد تو اعلان جس کے بارے میں حضرتِ امامِ بخاری اور امامِ مسلم فرماتے ہیں کہ ذلہجہ کی نو تاریخ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناقہِ قصوہ پہ سوار تھے میدانِ عرفات میں جبلِ رحمت کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کا وہ مثالی خطبہ دیا جو اپنے ورڈ اور اپنے سپریٹ میں اپنے لفظ اپنے روح میں دنیا نے اس سے پہلے کبھی سنا اور نے اس کے بعد سننے کی کوئی توقع ہے یہ خطبہ جس کو عام طریقے سے لوگ حقوقِ انسانی کا منشور کہتے ہیں the charter of the human rights fundamental rights پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دیا محدثینِ کرام نے اس کے مختلف اجزاء الگ الگ اپنی کتبِ حدیث میں نقل کی ہیں کہیں ایک جگہ یہ خطبہ نہیں ملتا کچھ اجزاء آپ کو بخاری میں ملیں گے کچھ اجزاء مسلم میں ملیں گے کچھ ابنِ ماجہ میں ملیں گے کچھ ابھی دعوت میں ملیں گے کچھ ابنِ حنبل کے محسنت میں ملیں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالوں نے اور توحید کے فردندوں نے ان موٹیوں کو جمع کیا ہے اور دنیا کے سامنے ایک مکمل منصور انسانی کی حیثیت سے اس کو پیش کیا ہے بنیادی طور پر یہ خطبہ حجد الودا چھ ستونوں پہ کھڑا ہے چھ پارٹ ہیں اس خطبے کے ایک پارٹ تو اس کا یہ ہے جس کو ہم مذہب کہتے ہیں جس کی اساس توحید ہے لوگو سنو تمہارا رب ایک ہے مذہب کی بنیاد شرک نہیں ہے مذہب کی بنیاد الہاد نہیں ہے مذہب کی بنیاد تشکیق نہیں ہے مذہب کی بنیاد خدا پرستی ہے اور ایک وحدہو لا شریک کے آگے سر جھکانا یہ سچی خدا پرستی ہے تو پہلا پیغام جو دنیا انسانیت کو دیا کہ ہر انسان کے دل میں قدرت نے وضیعت کیا ہے مذہب پسندی لیکن مذہب کیا ہے اس کا صحیح اور سچا نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے میں دوسری چیز جو اس خطبے کی جان ہے وہ جس طرح خدا ایک ہے اس طرح انسانیت ایک ہے وحدت آدمیت یا وحدت انسانیت کہ فرمایا کہ لوگوں تمہیں ایک باپ آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے تو توہیت کے بعد نمبر آتا ہے وحدت انسانیت کا تو خطبہ حجت الودا کا جو دوسرا ستون ہے وہ وحدت انسانیت ہے اور تیسرا ستون خطبہ حجت الودا کا ایک پاکیزہ معاشرت ہے جس میں بچے بھی ہیں غلام بھی ہیں خلاتین بھی ہیں اور انسانی سماج کے رشتے ناتے بھی ہیں چوتھا ستون خجت الودا کا سود سے پاک ایک مضبوط انسانی معیشت ہے جو ایکسپلائیٹیشن سے پاک ہے فری اف ایکسپلائیٹیشن اور پانچوہ ستون اس خطبہ حجت الودا کا حقوق انسانی کا تحفظ ہے اور جو چھٹا ستون ہے اس خطبہ حجت الودا کا وہ انسانیت کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت ہے جو آج یہاں موجود ہیں وہ ان آنے والے لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں تو نتشل میں میں کہہ سکتا ہوں کہ حقوق انسانی جس کا نام ہے جو خطبہ حجت الودا میں چھن کر کے آئے ہیں وہ تو صرف ایک پارٹ ہے اس پورے خطبے کا اس جامعیت کا اس سورج کی صرف ایک کرن ہے ایک لہر ہے اس دریا اور اس سمندر کی ونیقین مانو دوستو اگر کسی زندہ قوم کے پاس یہ خطبہ ہوتا تو دنیا کے گوشے گوشے میں ہر اسکول کے کمرے کمرے میں ہر مکتب میں ہر مدرسے میں ہر گھر میں ہر دکان میں ہر ہوتل میں اس کی بات دست سنائی دیتی ہم نے عقیدے کے طور پر اور اعتقاد کے طور پر اور محبت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چوما تو ہے لیکن احساس فرض کے ساتھ انسانوں تک پہنچایا نہیں ہے اور اگر پہنچایا ہوتا تو آج دنیا کی تقدیر بدل چوبی ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو سنو شاید آج کے بعد اس جگہ پہ میدانِ عرفات سے تم سے ملنا نصیب نہ ہو صحابہ کرام نے سمجھ لیا اقل منت ہے سمجھ لیا کہ کیا فرما رہے ہیں حضور یہ آخری بات ہے جو فرما کر کے جا رہے ہیں شاید آج کے بعد یہاں ملنا نصیب نہ ہو جاہلیت کی تمام رسمیں تحت قدمی یہاں تھا ہی ہیں میں اپنے قدموں کے نیچے کچھل کر کے جا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خود قرآن کریم نے جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے یہ رسول محترم و مکرم و معظم ان بیڑیوں اور بندھنوں کو کاٹنے کے لیے تشریف لائے ہیں جو انسانوں نے رسم و رواج کی شکل میں اپنے اوپر ڈال لیا ہے اپنے پاؤں میں اپنے ہاتھوں میں اپنے گردوں میں ڈال لیا ہے جاہلیت کے ایک ایک بدھ کو رسم و رواج کے ایک ایک مجد سمے کو توڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کے نیچے روت دیا خود بے حجت الودا میں کہا آج کے بعد رسم و رواج کی پابندی نہیں کی جائے گی آباؤ اجداد کے طریقے کی پابندی نہیں کی جائے گی پابندی اگر کی جائے گی تو سنت رسول اور کتاب اللہ کی پابندی کی جائے گی جس کے لیے آپ نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں پہلا اشارہ تو اس میں کر دیا کہ لوگوں آج کے بعد تم سے ملنا یہاں نصیب نہیں ہوگا اور دوسرا اشارہ اس میں بھی فرما دیا کہ موتا امام مالک نے اس پوری روایت کو اتنے ٹکڑے کو جمع کیا ہے اگر تم دو چیزوں کو پکڑے رہو گے تو دنیا میں کبھی گمراہ نہیں ہوں گے ہدایت کا میار دے کر کے جا رہا ہوں وہ دو چیزیں کیا ہیں اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم اور اس کے رسول کے سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لیکن دو کو یاد رکھو مسجد میں قرآن پڑھنے والے امام صاحب اور چند مقتدی کے علاوہ پوری امت کا حال دیکھو اور ہمارے گھروں کا حال دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کو چھوڑا تھا اور ہم نے ٹی وی اور ریڈیو کو چھوڑا ہے اپنے گھروں میں قرآن کریم اس لئے آیا تھا تاکہ اس کی تعلیمات کو گھر گھر عام کیا جائے اور اس کو میزان عمل بنایا جائے تاکہ قیامت کے دن بھی یہی میزان ہو لیکن امت کی جو اکثریت ہے وہ قرآن کریم کو تلاوت سے آگے کچھ اہمیت دینے کے لئے تیار نہیں ہے نہ قرآن کو پڑھا جاتا ہے اس طرح سے کہ وہ کتابِ ہدایت ہے نہ قرآن کو سمجھا جاتا ہے نہ اس قوانین پر عمل کیا جاتا ہے جو قوانین قرآن کریم کے اندر موجود ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ لوگوں نے اللہ کی قدر ایسے کی ہی نہیں جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے اور سنتِ رسول کا حال یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو دعوت میں مٹھا کھانا تو سنت کے طور پر یاد ہے ہمارے دیندار لوگوں کو مشواق کی سنت تو یاد ہے پلیٹ شاف کرنے کی سنت تو یاد ہے لیکن وہ سنت میں یہ نہیں کہتا یہ سنتیں نہیں ہیں یہ ہیں سنتیں لیکن ہر سنت کا اپنا الگ الگ مقام ہے آپ نے فرمایا میرے بیٹے اگر تم ایسا کر سکو کہ تم صبح و شام اس حالت میں کرو کہ تیرے دل کے اندر کسی کے متعلق کوئی آلودگی نہ ہو وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غَشٌ لِيَا حَدٍ کسی کے لیے کینا نہ ہو کسی کے لیے کمٹ نہ ہو تیرا سینہ آئینے کی طرح صاف ہو تو ایسا کر لو میرے بیٹے انہ ذالک من سنتی یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت پر عمل کرے گا قیامت کے دن میرے ساتھ رہے گا ہم ایک ساتھ بھی رہتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن اس طرح کے ہم ایک تم ایک دیوار تھی زندگی آدھی آدھی بٹی رہ گئی ہاتھ تو مل جاتے ہیں دل نہیں ملتا تو پہلے دل صاف کرو اور افا کہتے تھے کہ کفرست در طریقت ماں کینا داشتن کفرست در طریقت ماں کینا داشتن آئینے ماں سینہ را آئینہ داشتن لوگوں شریعت میں کفر تو یہ ہے کہ آدمی دل کے اندر خدا کو نکال کر کے کسی بد کو رکھ لے لیکن ہماری طریقت میں یہ بھی کفر ہے کہ آدمی کے دل کے اندر کسی کے متعلقینہ کپٹ پائے جائے پہلے ہمارا فرض یہ تھا کہ ہم قرآن سنت کی ان تعلیمات کو سینے سے لگاتے اور رسم و رواج کو نکال دیتے مگر جن بطوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا تھا زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے ان بطوں کو پھر سے جوڑا اور پھر ہم نے ان کو پوچنا شکر دیا اور کعبہ دل کے اندر پھر ہم نے تین سو ساٹھ بط جمع کر لیے جن کو ہم پوچھتے ہیں کہیں وہ خاندان کا بط ہے کہیں وہ ذات کا بط ہے کبھی وہ رنگ و نسل کا بط ہے کہیں رسم و رواج کا بط ہے کہیں شادی بیعہ کا بط ہے اور کہیں آبا و عزاز کی مفاخرت کا بط ہے کبھی مال و دولت کا بط ہے اور کبھی نشہ اقتدار کا بط ہے یہ بط ہیں جو ہمارے سینوں کے اندر موجود ہیں کعبہ دل کے اندر ہم جن کی پرستش کرتے ہیں تو خط بحجت الودا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان سارے رسم و رواج کے بطوں کو توڑنے کے لیے آیا تھا لوگوں ہمیشہ کے لیے توڑ کر کے جا رہا ہوں اگر یہ رسم و رواج آج ختم ہو گئے ہوتے تو مسلم امت یہ بہتر تہتر خانوں میں بٹھ کے تتر بتر نہ ہوئی ہوتی اور اسلام تو سیدھا سادہ دین ہے رسم و رواج کا دین نہیں ہے شادی بیعہ کے موقع پر یا غم کے موقع پر رسم و رواج نبھائے جاتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بیعہ کو دیکھو ان کے غموں کے معاہل کو دیکھو حضرتِ عبد الرحمن ابن اوف ایک مرتبہ آتے ہیں مجلس میں تشریف لاتے ہیں کپڑے پہ غافران کے پیلے ہاتھ پیلے رنگ کے آثار ہیں آپ نے پوچھا کہا خیریت تو ہے تم نے شادی کر لی ان کا جیاں شادی کر لی تو ان کا کیا ولیمہ نہیں کرو گے اگرچہ ایک بگری کیوں نہ ہو ولیمہ کر دو آپ یقین جانئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں ہوں اور شادی بیعہ ایسے ہو جائے کہ آپ کو خبر نہ ہو اس سے زیادہ سادگی ہے اور کیا ہو سکتی آج کوئی بڑا عالم اگر کسی سوسائیٹی میں بڑا پیر ہو تو لوگ چاہیں گے کہ وہی نکاح پڑھائیں اور انہی کے دست مبارک سے سارے رسم انجاب پائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے پوچھا اور یہی وجہ ہے میرے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری رسموں کے اس طرح مٹا دیا جاہلیت کہ نکاح آسان ہو گیا اور بدکاری مشکل ہو گئی مگر مجھے معاف کرنا میرے بھائیوں ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں نے پھر ایسی ایسی رسمیں ہی یاد کر لیں کہ نکاح مشکل ہو گیا بدکاری آسان ہو گئی ہمیں کوئی نسبت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطا تو فرمایا کہ جاہلیت کی رسمیں ایک خاتون قبر کے پاس رو رہی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فرمایا کہ صبر کرو صبر پر عجر ہے عورت کہنے لگی خلے انی مجھے چھوڑ دو تم پر وہ مسئیبت گزری ہی نہیں جو مسئیبت مجھ پہ آئی ہے رسول کریم آگے بڑھ گئے ایک شخص آیا کہنے لگا اے خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا فرمایا انہوں نے کہا اچھا یہ اللہ کے رسول تھے پھر دوڑی دوڑی آئی گھر پہ کہنے کہ حضور مجھ سے غلطی ہوگی میں نے نہیں پہچانا آپ نے فرمایا صبر پہلے مرحلے پہ ہونا چاہیے سادگی بالکل غموں کے ماحول میں سادگی صبر اور خوشی کے ماحول میں بھی سادگی اگر یہ ہو سکے کہ ہم اپنے ہی سوسائیٹی کو پھر ریوائی کر سکیں پیوریفائی کر سکیں پاکیزہ بنا سکیں تو ان رسموں کو توڑ دینے کی ضرورت ہے یہ رسم صرف مسلمانوں کی پاؤں میں بندھن نہیں ہیں بلکہ اسلام کی اشاعت میں بھی یہ بندھن من چکے ہیں اب سے دس سال پہلے کانپور کا ایک واقعہ ہے پی ڈبلو ڈی میں ایک شخص اتفاق سے ایک الی گیرین وہاں منیجر تھا اس کا کلرک آیا کہنے لگا کہ میری افتیسری بیٹی نے بھی خودکشی کر لی وہ چونکے کیا مطلب ان کا نہیں دو بیٹیوں نے تو پہلے خودکشی کر لی تھی تیسری نے بھی کر لی بہت افسوس ہوا کہا کیسے ان کا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو میری آمدنی ہے یہ اتنی آمدنی ہے اور ہمارے ہاں لیندین کا بڑا رواج ہے تو بیٹیوں نے کہا کہ ابباجان آپ میرے لیے کوئی رشتہ تلاش کر نہیں سکتے جو آئے گا آپ سے پیسے مانگے گا آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں تو ان دونوں نے خودکشی کر لی تیسری بیٹی نے جب یہ کہا کہ ابباجان چلی ہم مسلمان ہو جاتے ہیں مسلمان مو میں یہ تلق کا پیسے لینے کا اس کا رواج نہیں ہے تو ہماری شادی مسلمان کسی نوجوان سے ہو جائے گی تو میں نے کہا کہ بیٹی وہ زمانہ چلا گیا اب مسلمانوں میں یہ رواج اپنا لی ہے اب ان کے ہاں بھی لیندین ہوتا ہے ہم مسلمان اگر ہو گئے اور پھر کہ توہارا رشتہ کہیں سے آیا کسی ہم نے پیش کیا اور انہوں نے پھر پیسے مانگے تو ہم تو دن نہیں پائیں گے اپنی سوسائٹی سے بھی چلے جائیں گے اور تمہاری شادی بھی نہیں کر پائیں گے دونوں طرف سے مارے جائیں گے بچی چلی گئی اگلے دن اس کی لاش پنکھے سے لٹکے ہوئی مارے میرے دوستوں اور میرے عزیزوں خطبت حجت الودا میں تم موجود ہو سنت رسول تم سے پوچھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب طلب کرتے ہیں کہ پہلی دو بچیوں کا گناہ تو ہندو دھرم پہ تھا بتاؤ تیسری بچی کی فانسی پہ چڑھنے کا گناہ تمہارے اوپر ہے یا ہندووں کے اوپر ہے تم اس کا جواب دو تمہارے رسم و رواج پر ہے یا ہندو اوپر ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا ہوتا کہ جاہلیت کی رسمیں آج میں اپنے پاؤں کے نیچے کجل کر کے جا رہا ہوں تو ہمیں کوئی صدمہ نہیں ہوتا لیکن اللہ کے رسول نے جن رسموں کو توڑا تھا ہم نے ان کی کرچوں کو جمع کیا ہم نے بت بنا لیے آج ہمارے خاندان میں پوجھے جا رہے ہیں میری ماں یا میرے بہنیں یہاں بیٹھی ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اور صاحب سن لیں کہ شادی پیاء کی جو رسمیں ہوتی ہیں خواتین سے چلتی ہیں مرد اگر چاہے بھی رسموں پر عمل نہ کرنا تو خواتین زنجیر بن جاتی اگر خواتین یہ تیہ کر لیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو فالو کریں گی اور رسم و رواج کو اسی طرح کچل دیں گی جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا میں کو چل دیا تھا تو سب سے زیادہ جنت کی مستحق یہ خواتین ہوگی آج یہ تیہ کرنا ہے اور صرف یہیں تیہ کرنا نہیں ہے بلکہ گھر گھر جا کر کے اللہ کے رسول کے اس پیغام کو عام کرنا ہے تو مذہب صرف عقیدے کا نام نہیں ہے کہ خدا ایک ہے بلکہ اس خدا نے دنیا میں چلنے کے لیے جو راستہ اپنے رسول کے ذریعے بنایا جو سنت متحراتہ کی اس کو دیلوں کے اندر نافذ کرنا گھروں میں نافذ کرنا سوسائٹی میں نافذ کرنا ہر اس مسلمان کی ذمہ داری ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار کرتا ہے ایک مہاشرک مضبوط مہاشرک فرما ہے کہ لوگو خواتین کا خیال رکھنا ان کے حقوق تمہارے پر ویسے ہی ہیں جو تمہارے حقوق ان کے اوپر ہیں ہر سوسائٹی میں جو مذہبی سوسائٹی ہے روایتی سوسائٹی ہے اس میں مرد ڈومینیٹ کرتا ہے عورت کے اوپر لیکن جو اوریاں سوسائٹی ہے وہ مغربی سوسائٹی ہے اس میں ایک نعرہ ہے مرد و ذن کے مسابات کا کہ مرد و عورت برابر ہے اس میں کوئی دورائے نہیں کہ مرد و عورت برابر ہیں اللہ کی نظر میں جو تقوی اختیار کرے گا وہ اللہ کے نظر میں متقی ہے لیکن خواتین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق دیئے جو عملی حقوق دیئے کیا آج کا زمانہ اسے پیش کر سکتا ہے کیا وہ معاشرت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی آج کی مغرب زیادہ سوسائیٹی اس کو پیش کر سکتی ہے تو سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کے آیت علاوث کی وَإِذَلْ مَعُودَتُ سُئِلَتْ بِأَيِّذَنْ بِنْ قُتِلَتْ لوگوں قیامت کے دن زندہ درگور کیوں ہی بچیاں سوال کریں گے کہ میرا وہ جرم کیا تھا ہے باپ جس کی وجہ سے تُو نے مجھے زندہ درگور کر دیا تھے زندہ درگور کر دیتے بیٹیوں کو ان کے پاس کیا تھا وہ جاہل تھے وہ اجڑ تھے پھاورا تھا ان کے پاس چھوڑی تھی ان کے پاس لیکن اس سے زیادہ جاہل اس سے زیادہ اجڑ آج کے ہمارے ڈاکٹرز ہیں آج کے نرسنگ ہوم ہیں آج کی ہماری سوسائیٹی ہے آج کا مغرب زدہ معاشرہ ہے کہ ہم اسے چھت تک نہیں لے جاتے قبیستان تک نہیں لے جاتے ماں کے پیٹ میں اس کو دفن کر دیتے ہیں ابارشن کے سنٹر قائم ہے مغربی بنگال سے لے کر ممبائی تک اور حیدرباد سے لے کر کے حریانہ تک مشینوں کے ذریعے دیکھا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں پرورش پانے والا بچہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے اگر بیٹی ہے تو جینے کا حق نہیں دیا جاتا وہیں اس کو ختم کر دیا جاتا ہے وہ لوگ بدنام ہوئے اس لیے کہ زندہ در گوڑ کر دیتے تھے زنیمینوں میں لے جاتے تھے ہمارے پاس چونکہ سائنس نے ہمیں ہتھیار دے دیا ہیں سوفیٹ سیکیسٹ کسن کے وپنس دے دیا ہیں ہم ماں کے پیٹ میں چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیت کے مخاطب صرف چودہ سال پہلے کہ وہ اجت انسان نہیں تھے بلکہ آج کے ڈاکٹرز ہیں آج کے وکلہ ہیں آج کے پروفیسرز ہیں آج کے دانشور ہیں آج کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ تعلیم حاصل کی ہے جس تعلیم کی بدولت وہ دنیا کو غلامی میں تبدیل کر سکتے ہیں کیا ہے چینج کی ضرورت کیا ہے کوئی ریلیونس اس خطبہ حجت الوضع کا آج سے کیا ہے کوئی معنویت تو دیکھو اور اٹھو گورمنٹ اف انڈیا نے سچ ڈیٹرمنیشن ایک پاکٹ کیا ہے کہ بچے بچی کے جنس کو جو ادارے جو ہسپیٹل میں یہ کام کیا جا رہا ہو اس پہ جرمانہ حد کیا جائے گا اس کو سزا دی جائے گی لیکن ہر شہر میں یہ کام ہو رہا ہے اور اس سے آگے بڑھو بیٹیوں کو جو حق دیا جاتا ہے وہ بیٹوں کے مقابلے میں بہت فروتر ہے ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مسجد نوی میں بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد بیٹا آیا اس بیٹے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اپنے زانوں پہ بیٹھا لیا اور پیار کیا اس کے پیچھے پیچھے اس کے بہن آگئی یعنی اس صحابی کی بیٹی آگئی تو ان صحابی سے یہ نہ ہو سکا کہ اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلاتے اور اپنے زانوں پہ بیٹھا لیتے اپنے پاس بلاتے پیار کرتے وہیں بیٹھنے کا اشارہ کر دیا رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مندر دیکھا اور آپ نے فرمایا ہے شخص تو نے اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کیا بیٹے کا تو اپنے گود میں بیٹھا لیا بیٹی کو وہیں بیٹھنے کے لیے چھوڑ دیا تم نے انصاف نہیں کیا جس انصاف کو لے کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے دنیا میں آج دیکھو ایمز کے اندر یہ جو میری کتاب جس کا حوالہ آیا بھی ہیمن رائک سین اسلام اس میں میں نے وہ ڈاٹاز جمع کر دیا ہے ہندوستان کے بڑے بڑے ہسپٹلز کے اندر اپولو کے اندر نائنٹی ون پرسنٹ بچیاں جو کرونک ڈیسیز میں اپتلا ہوتی ہیں ان کا علاج نہیں ہوتا مالدار لوگ اپنی بیٹیوں کو واپس لے جاتے ہیں ہم مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں صرف نو فیصد بچیوں کا علاج ہوتا ہے جبکہ نائنٹی نائن پرسنٹ بیٹوں کا علاج ہوتا ہے ان کو مرنے کے لیے کوئی نہیں چھوڑتا یہ ایمز کی رپورٹ ہے اپولو کی رپورٹ ہے بڑے ہسپٹلز کی رپورٹ ہے اور اسی میں آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کے ایک ممبر تھے بھٹکل میں موت اسمی صاحب ان کی جوان بیٹی بیمار ہوئی اور ساڑھے نو لاکھ روپے اس کی بیماری پر خرچ ہوئے ساڑھے نو لاکھ روپے ایک لاکھ دو لاکھ نہیں لیکن وقت آ چکا تھا بیٹی دنیا سے چلی گئی ہے اور شکر نہیں آئی ان کے پیشانی کے اوپر اسلام یہ سکھاتا ہے ایک کانفرنس دیدلی کے اندر مختلف مذاہب کے خواتین اور دانشور موجود تھے خواتین موضوع بہت ہم نے کہا مجھے بتائیے دنیا کا وہ کون سا مذہب ہے جو کہتا ہو کہ عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے بیوی ہے تو نعمت ہے اور ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے جواب چاہیے مجھے میرے دوستو اتنا عظیم اسلام لیکن ہم نے مٹی میں ملا دیا اسے ہم سے مغرب کو الزام نہیں دے سکتے ہم نے بھی اپنی عورتوں پر ظلم کیا ہے چند سال پہلے میں عمرے کے لئے مکہ مکرمہ حاضر ہوا تھا یہ جان کے مجھے تکلیف ہوئی کہ جو قانون بنایا اسلام کے نام پر کہ عورت ملکیت تو رکھ سکتی ہے کسی کار کی کسی گاڑی کی لیکن اسے ڈرائیو نہیں کر سکتی ایک عورت کار کی مالک ہو سکتی ہے لیکن کار ڈرائیو نہیں کر سکتی اور اس کا دوسرا تکلیف دے پہلو یہ ہے کہ ایک اجنبی ڈرائیور اس کو ڈرائیو تو کرے گا اس کے بعد جو کیا ہوتا ہے ہم اس پر کوئی تفسرہ نہیں کر سکتے لیکن خود وہ ڈرائیو نہیں کر سکتی اور میرے عزیزوں اگر آپ مجھے معاف کریں تو میں آپ سے بتاؤں کہ مذہب کے نام پر جو رجت پسندی ہم نے اختیار کی اپنی عورتوں کے سلسلے میں تو ہم نے یہ کیا کہ ڈرائیو کرنے میں ایکسپوزر ہوتا ہے عورتوں کا ایکسپوزر ہوتا ہے ہمارے دیندار ہر کو نے یہ اختیار کر لیا کہ عورتوں کم کار ڈرائیو کرنے نہیں دیں گے خاص سعودی عرب کا وہ قانون ہو یا ہندو پاک بنگلہ دیش کے دینداروں کا یہ نظام ہو دونوں غیر اسلامی ہیں بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عورتیں انسار کی عورتیں ہیں نعم النساء و نساء الانساء لم یمناہن الحیاء اتفقحن فی الدین بہترین عورتیں انسار کی عورتیں ہیں کہ دین کا علم حاصل کر لے میں شرم و حیاء رکاوٹ نہیں بنتی اور مہاجر خواتین کی تعریف کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ بہترین عورتیں مہاجر عورتیں ہیں قریش کی عورتیں ہیں احنام علا والدی جو شفیق اور مہربان ہیں اپنی بچوں کے اوپر وہاں رکی بنال ابل اور وہ اونٹ کی سواری کرتی مجھے بتائیے اقل مند لوگوں کہ اونٹ کی سواری میں زیادہ ایکسپوزر ہوتا ہے یا کار کی سواری میں زیادہ ایکسپوزر ہوتا ہے جب اقل ماری جاتی ہے تو ایسے قوانین ایسے فقی مسئلے لوگ بیان کرنا سو کرتے ہیں جو روح شریعت کے خلاص ہیں پاکستان میں کیا ہوا بیٹیوں کو ویراسس سے محروم کرنے کے لیے بیٹیوں کی شادی قرآن سے کر دی دس پندر سال پہلے میں کانفرنس میں تھا اسلام آواز یونیورسٹی میں تو ایک خبر آئی کہ ایک وڈیرے نے اپنی بیٹی کی شادی قرآن سے کر دی کہ اب کسی اس کے کہیں شادی ہوگی نہیں بیٹی کی دولت جائے گی